گوڈ موننگ اسلام علیکم آداب 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 کیا حال چال ہیں جی فٹ ہے انرجیٹک ہے ٹھیک ٹاک ہے رائزنگ پاکستان کو سبین اور میں کہیں گے رائزنگ پاکستان میں والکم 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 جس سیگمنٹ کو میں بہت زیادہ لک فاروٹ کر رہا ہوں وہ ہے ہمارے بہت ہی پیارے شاروخ خان کا شاروخ خان ایک بہت ہی زبدست ینگ سنگر ہے اور ہمارے استاد ہم میں سے بہت سو کے استاد خاجہ نرشمال حسن صاحب نے مجھے فون کیا اے منڈا بڑا چنگا گاندا ہے اے تنو تیرے شوچ پیجنا ہے بہت اچھا ہے اے تنو 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 بڑا مزا آئے گا تنو گانے سنڈ تنو ابھی پچھلے ہی دنوں میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جو ایک سال چلا یہ عالم شاپ کا اس میں میں نے شاروخ خان کو انوائٹ کیا تھا اور بیسیکلی یہ ٹریبیوٹ ہوتا تھا سنگرز کو ہمارے ویٹرن سنگرز یا کمپوزرز کو تو مجھے والم کا یہ گانا تھا میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھی گا رہا ہے اور اس نے بہت اچھا گائے آوڈیو ویڈیو لائف تھا انپلک تھا اور آپ خود سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا مجھے تو بہت پسند ہے اس کی آواز شاروخ کی اللہ اس کو اور مزید ترقیان دے میں کہا جی خوشی صاحب اینی ٹائم موسٹ ویلکم تو آج جناب شاروخ خان آرہے ہیں ہمیں چار پانچ گانے سنائیں گے اور ہم ان کے گانوں کو انجوائی کریں گے اور ان سے گپ شپ کو بھی میں لک فوروڈ کر رہا ہوں رائزن 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 پاکستان دکھ how's that WELCOME BACK TO RYSING PAKISTAN میں ر gerekaa اور سبین سبین denوں بšے خوش ہوتے ہیں کہ جب موسک ٹائم ہم نے ریزن پاکستان میں کھلون ہوں کوئی موسیشن آئے کوئی سنگر آئے اس لئے کہ ہم بھی باتیں کار construir ڈھڈاز ہے بیچ میںUر بے خوش ہو گا ہمیں اترینمیٹ چاہ ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم کوئی آئے ہما رہی یہalandے کیiche تو جو سنگر آتے ہیں ان سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں آج سبین ہم نے جس سنگر سے ملوانا ہے ساتھیوں کو ان کو آپ ٹی وی پہ کم کم کیا بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر دیکھ چکے ہیں شاہرو خان ان کا نام ہے اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے گروہ ہمارے استاد خاجہ نجم الحسن صاحب نے ان کو ریکمینٹ کیا ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور یہ اس وقت بہت کھلا ہوا اور کھلا ہوا گا رہے ہیں اور ایون بورڈر پار یعنی انڈیا میں بھی ان کی ستائش ہوئی ان کی تعریف ہوئی ہے آواز کی تو ہم نے سوچا آج وائزنگ پاکستان میں ان کو بلوائے جائے کہ بھئی انڈین میزیشنز پاکستانی میزیشنز خاجہ صاحب جیسے میوزک کو سمجھنے والے شاروخ کی تعریف کر رہے ہیں تو زرہ ان کی آواز بھی آپ تک پہنچائے جائے چار گانے شاروخ ہمارے لیے سیلیکٹ کر کے لائیں آج گوڈ مارننگ السلام علیکم والیکم السلام کیسے شاروخ اللہ شکر ٹھیک 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 سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ مجھے یہاں پہ انوائیڈ کیا اور آج مجھے یہاں پہ آکے بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں سب سے اچھا شو کیے کہ میں آیا اور ایک بات اور بھی میں کہوں کہ میں پوری رات شاید سو بھی نہیں سکا کہ میں نے شو میں آنا تھا لیکن مجھے وہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہی ہوگا تو بہت شکریہ جنب یہ ہمارے لیے کارنر کی بات بھی ہے تو اسی کہ کس طرح سے لوگ آنا چاہتے ہیں اپنا ٹیلنٹ ہمارے سے شیئر کرتے ہیں اگزاکل تو دیکھو شاروخ اب تم پریشان کیوں تھے پہلے مجھے بتاؤ ہم نے تم سے الگبرا کے یا فیزکس کی ایکویشنیں تو سولف کرانی نہیں تھی ہم نے تم سے پوچھنا رہی تھا کہ گاجر کے حلوے میں کھویا کتنا ڈلتا ہے اور دودھ کتنا اور چینی کتنا ڈلتی ہم نے تو وہی تم سے کام کرانا ہے جس کے تم اتنے خوبصورت ایکسپرٹ نہیں وہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے پھر بھی انسان اب جائر سی بات ہے جو ڈیفرنٹ جاگہ بجاتا ہے اس سے پہلے بہت 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 دنگی ہو جائے کہ ہر چیز بھی ٹھیک ہو جائے مرے ایو ملدو گرے مرے ایو ملدو گرے بہت ہے جو سب چیزیں ہوتی ہیں وہ تھا ہے ہر چیزیں ہوتی ہیں آنہ تو الگ جو گرہ رہے ہیں کہ اس طرح کی گھب رہے ہیں اس گانوں سے جو آپ سیکھتے ہیں کہ جی ملدو گرے کیسے لگنا ہے اور الفاظ کی طرح کیسے بولنے ہیں اس کی فیلنگز سب کو آپ کو ان گانوں میں ملتا تھا بالکل ساتھیو آپ کو ایک چیز ہم بتاتے چلیں بڑی دلچسپ شارک کے بارے میں جس کا اب بھی تک کی گفتگو میں ہلکا سا آپ کو اندازہ ہوا بھی ہوگا کہ شاروخ بچپن سے ہی سٹیمر کرتے ہیں یعنی ان کی بات کرنے کے انداز میں ہلکی سا آپ کو حکلاپن یعنی سٹیمرنگ نظر آتی ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں اور انہوں نے کتنا بلیس کیا ہے اس نیچر نے رب کی ذات نے شاروخ کو کہ جو ہی یہ مایکرو فون پہ یا سٹیج پہ آتا ہے اس کی سٹیمرنگ بلکل ختم ہو جاتی ہے ہم نے آج اس لی بھی شاروخ کو بلوایا تاکہ ہم ان تمام بچوں کو انکاریج کریں ان تمام پیرنٹس کو بتائیں کہ سٹیمر کرنا یہ ایک فیزیکل چیلنج تو ہے لیکن یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے لیکن اس چیز کی وجہ سے بچوں کو شاروخ بہت زیادہ بہت زیادہ دسکاریج کیا جاتے ہیں سکول میں بھی اور گھر میں بھی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ دلچسپ کیا چیز ہے کہ جب تم بات کرتے ہو تو تھوڑا سا میں یہ نہیں کہوں گا تمہیں مسئلہ ہوتا ہے سننے والے کو لگ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتاؤ بچپن کیسے گزرا اور پھر سنگنگ میں کیسے آئے اور یہ کیا چکر ہے کہ سنگنگ میں سٹیمرنگ نہیں ہوتی اس میں تو ایک جو چیز میں ہائلیٹ کروں گا کہ جب میں چھوٹا تھا ساتھ سے آٹھ سال کروں گا اس طرح میرا خالے ہی شروع ہو گیا تھا بلکل ہی چھوٹے سے نہیں شروع ہوتا ساتھ آٹھ سال کروں گا اس کے بعد آپ نے اس طرح کہا کہ وہ بہت ایشو ہوتا ہوگا در مچ پر میں اسکول میں مجھے آدھے کہ میں جب کلاس میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں ہر وقت اللہ سے یہ دعا کر ہوتا تھا کہ اللہ جو میرے اسطاد ہیں وہ مجھ سے کچھ پوچھ نہ لیا اگر مجھے وہ چیز آتی بھی تھی تب بھی میری یہ ہوتی تھی کہ اگر پوچھ لیا تو مجھے آئے گا اور آئے گا تو پھر آگے سو جو ہوگا تو میں مطلب آپ اسی بات سے ایڈیل ہے کہ سنگنگ تو دور دو تک پھر تھی نہیں تو لیکن وہ بات ہے وہ چیزیں ہوتی تھی اسطاد جو ہیں وہ اتحاری بات ہے وہ تو پھر بیچ میں سوٹھا کر پوچھ لیتا سوال کہ آپ بتائیں پھر وہ اتحاری بات ہوتا ہی نہیں تھا لیکن ایش کے ساتھ یہ چیز نوٹس کی یہ بہت زیادہ کم ہوتا گیا اور پھر جب میں نے سنگنگ شروع کی سنگنگ میں نے کوئی نہیں کہ چھوٹا تب شروع کی اچانک سے ایک بس ہوا ہوا کیا یہ جو بھی اچھا ہوا اور اس کے بعد وہ میں نے شروع کی اور سنگنگ سے بہت زیادہ امپورومنٹ اس میں آئی ہے اس کے بعد یہ کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ سنگنگ کیریئر اس میں یہ ہے کہ میں نے اچانک سے شروع kepada Word تو وہاں سوشل میڈیا کی ائی فیڈبیک تھا بھی نہیں اتنا پہلا پہلا صرف ہوتا ہے آپ کو آئی ڈیا ہوتا ہے آپ خود تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اچھا گاہ ہے لیکن جو آڈینس ہوتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں اصل فیڈبیک وہ ہوتا ہے اور فیڈبیک بھی اصل ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ جب آپ گاہتے ہو تو اس وقت سٹیمرنگ بالکل نہیں ہوتی ہاں ایکسیکلی اس یہ کیا چیز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گاہ رہی ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی حواظ باپس آرہی ہوتا ہے وہ ایک فیڈبیک مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ اسی کے بلکل ایک اس پہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک جو آم انسان جس طرح ہم سب بولتے ہیں کیونکہ ہر چیز بیٹ پہ چلتی ہے جب آپ بولتے ہیں تو آپ بیٹ پہ چلتے ہیں اگر آپ آؤٹ آف بیٹ ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو یہ مسئلہ شروع جائے گا تو آئی تنکہ بولتے وقت آئی تنکہ میں آؤٹ آف بیٹ ہوں وہ اب موسیقی مجھا سنائے تو میں بیٹ پہ آجاؤں بہت شابش بھی اور فیوچر پلانز کے لیے بہت ہی ہماری طرف سے نیک تمان نہیں اور دعایں ہمشہل کے لیے رائزنگ پاکستان میں ایک چونہ deaths و بریک پر بریک سے جب آپس آئیں گے تو نگار ہمارے ساتھ ہوں گے نگار نظر جو کہ باکستان کی پہچان ہے انہوں نے کارکیچرز میں کارٹونز بنانے میں اور اتنا پیشنیٹ ہیں کہ انہوں نے دنیا کو انوارمنٹ کو بدلنا ہے اپنے کام سے اس حوالے سے ایک نیا سٹیپ انہوں نے لیا ہے بڑا انٹرسٹنگ آپ کے سامنے انفولڈ کریں گے رائزنگ پاکستان میں اس پریک کے بعد موسیقی